ڈاکٹر فردوس آپ سے آغاز کرتے ہیں اس پروگرام کا سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ ملٹری کورٹس کا جو قیام ہے اور ایک پلوٹیکل سیٹ اپ کے اندر ڈیموکریسی کے اندر سیویلینز کا کیس چلانا ملٹری کورٹس کے اندر کیا آپ کے لیے قابل قبول ہے یا جو آج جسٹس یا یا افریدی کی تجویز ہے کہ فل کورٹ کے سامنے معاملہ رکھ دیں پھر پوری عدالت جو فیصلہ کرے اس کو پوری قوم تسلیم کر لے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں آپ نے اس سنسٹیو اور اہم ٹاپک کو آج زیرے موضوع بنایا دیکھیں جو آپ نیریٹیو دے رہے ہیں اور جس قسم کے ایک آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں پہ رولہ فلاہ ہو جہاں پہ واقعی جو آپ کی خواہش کے مطابق ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر جو جو جرم کرے اس کو سزا ملے اور جو بے گناہ ہے اس کو بری کیا جائے یہ ایک آئیڈیل سیچویشن آئی خوب کے چھتر سال سے پاکستان جس کے لیے متلاشی ہے وہ پاکستان کو دستیاب ہو جائے لیکن یہ ساری چیزوں کو سب سے پہلے اس کی بنیاد کس نے رکھنی ہے میرے خلاف کو چیز آتی ہے آپ کے خلاف آتی ہے یہ کوئی بھی شخص کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے تو اس کا محاسبہ کس نے کرنا ہے وہ رولہ فلاہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس ملک کا جو ہے انصاف کا جو نظام ہے اس کو فوکس کیا جاتا ہے اور مجھے بتائیں کہ وہ عدالتیں ہماری جب پولیٹی سائز ہو جائیں جب ان پہ دماد کورٹ اور ساسو ماہ کورٹ کے ٹھپے لگ جائیں اور ان عدالتوں کے تانے بانے جو ہے سربراہان کے ان کی فیملی ساری کسی ایک جماعت کے ساتھ ٹیلٹیڈ نظر آئے بلکہ ایک کورٹ کے تو دماد صاحب ایک جماعت کے منسٹر رہے ہیں اس کیابنٹ کا حصہ رہے ہیں تو جب ایسی صورتحال ہو کہ جو ججیز ہیں جو ڈشری ہے اعلی عدلی ہے سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے سے اس اتصاب اور انصاف کے عمل کا آغاز کرنا ہے جس جس کا بھی جو شخص جہاں جہاں جس جس جماعت کے اندر موجود ہے اور کسی اہم پوزیشن پہ ہے یا اس کی ہمدردیاں ہیں یا کسی جگہ وہ پارٹن پارسل بن جائے تو وہاں جاج سہبان پہ یہ اخلاقی قانونی ذمہ داری آئد ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کریں لا تعلقی کا اعلان کریں اس منصف پہ بیٹھنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو ڈسکونیکٹ کریں اس پولیٹیکل پروسس سے اگر آپ ایسا نہیں کرتے دکٹر فردوس پھر جسٹس یایا فریدی کے ان الفاظ سے آپ کو اتفاق ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ساکھ اور اتبار کے لیے ضروری ہے کہ فل کورٹ بنائی جائے آپ اتفاق کرتی ہیں ان کے ساتھ دیکھیں فل کورٹ پہلے دن سے ہمارا یہ ہے کہ یہ جو کنٹرورشل ہمارا بینچ ہے اس بینچ کے حوالے سے تحفظات جو حکومت بھی اٹھا رہی ہے اور پاکستان کے عوام بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پک اینڈ چوز کا جو عمل ہے کچھ جج صاحبان کا کردار ٹنٹیڈ ہے ان کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کانسل میں کیسز موو ہوئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو آپ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو کٹھا کر کے اپنے منپسند فیصلے کرنے کا جو آپ کو چسکہ لگ گیا ہے وہ نہیں چلے گا کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اور ہر قسم کا ایک کہہ لیں کہ پہلے سے سٹرکچرڈ جو فیصلے ہیں وہ قوم جو ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں دوسری چیز جو آپ کہہ رہے تھے علی محمد خان صاحب کے حوالے سے دیکھیں کہ میرے وہ کلیگ رہے ہیں ہم نے کٹھے کام کیا ہے لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ جب کوئی بھی کیس جو ہے جس کے اندر کوئی ملزم نامزد ہوتا ہے اور اگر عدالت یہ تہیہ کر لے مجھے بتائیں کہ اگر ہائر جوڈیشری کی طرف سے کوئی ایسی انسٹرکشن آئے کہ فلاں پارٹی کے ہر شخص کو ریلیف ملنا چاہیے تو ڈسٹرک لیول پہ یا سیول کورٹ لیول پہ کس جاج کی جورت ہے کہ وہ زمانت نہ لے اس ملزم کی وہ ایک چین آف کمانڈ کو فالو کرتے ہوئے دھڑا دھڑ تھوک کے حساب سے ملزم کی موسیقی